ڈھاکی چھپی میں باتیں کیے بہرحال اب میں آپ کا جو اعتراض ہے جیسے تیجہ چالیسماں سوائی ہے سب کیوں کرتے ہیں کیا اس کے کوئی دو ثبوت ہے تو سننے لیے اتراض نہیں ہے میرے بہت اتراض ہے کہ ہم بتا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں ہم چندھی لوگ سمجھے جو آپ جو اہلِ حدیث سنام بارد ہمیں لوگ تو مسلمان ہیں لیکن پہچار کیلئے کبھی کوئی بولنا پڑ جاتا مجبوری میں لیکن ہم تو مسلمان ہیں بھائی الحمدللہ مسلمان ہیں ان کے عقائد اور نظریات کو آپ پڑھے ہیں پڑھ کر کے تحقیق کریں مرنے سے پہلے واللہ بتا رہے ہیں ان کے عقائد اتنی باطل ہیں آپ کو میں بتاؤں گا کہیے گا تو کتاب بھی بھی سکتا ہوں بہرحال بتا رہے ہیں ہم نے تک یہ نہیں کہہ ساتھ ہے کہ مجھے بہت علم ہے اللہ نے جو بھی علم دیا الحمدللہ صحیح میں نے اللہ سے ہمیسا دعا کیا کہ اے اللہ اے دن سیدھا راستہ چلا سیدھا راستہ چلا سیدھا راستہ اللہ زیمانہ پر لیں گا راستہ اس کا جس پر تو نہیں نام کیا چودہ سو سال سے آپ تک دیکھے گا آپ کو یہ کی آپ آسان لفظوں میں پتا دے رہے ہیں پہچان آپ کو حق کی پہچان پتا دے رہے ہیں آسان لفظوں میں قرآن الحمدللہ میں نے حق کی پہچان سن لیجئے قرآن کا ترجمہ الحمدللہ میں سب سے پہلے میں نے آلہ حضر کا ہی ترجمہ تفصیل پڑ چکا ہوں سب سے فرسٹ بار جو پڑھا ہوں میں سروں میں گنجو لیمان پڑھا تھا اس کے بعد آسان لفظوں میں نے بیان پڑھا اس کا قرآن مجید ہو میں نے الحمدللہ میں اپنی جتنی میری تحقیق ہے جتنی میرے علم ہے اپنی تحقیق سے میں نے اللہ سے ضروروں کی دعا کیے تو مجھے سب سے بہتر دیکھیں آپ تاریف ہم اللہ جانتا ہے ہمیں گاؤں کا ایڈیر سے یہ بیلا گاؤں جائنگر بیلا بیلا میں مجھے سمجھ ہم سے تجلدی کوئی مو نہیں لگاتا ہے آپ جو بولتے ہیں کہ یہ نکل جائے گا بیچوں ہم جب بولتے ہیں نا دور سے ہم کوئی چوکتا نہیں ہے سمجھئے شوکر صالی صاحب آپ بولتے ہیں تو میں سنا آپ جو یہ بات بول دیئے تھے ہم کو یہ بات اس لئے آپ کو جواب دی رہے ہم کو کوئی ٹوکتا ہے تو سمجھے وہ ٹوکا ہے تو ہم سا چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ٹوکے ٹوکے گا نا تو ہی میرے پاس حق ہے کہ آپ کے پاس حق ہے وہ پیش ہوگا ٹھیک ہے وہ پیش ہوگا نا تب لوگ سمجھیں گے اچھا بہرحال میں آپ کو اندھیرے میں رکھیں شوکر صالی صاحب اللہ سبھی لوگوں کو ہدایت دے جو صحیح راستے پر چلے ایک دنہ سرات المستقیم پر چلے اس دنہ سرات المستقیم پر طمام لوگوں کو گامزن رکھے تو بہر بہتر ہے اس دنہ سرات المستقیم ہے نا سیدھا راستہ چلا ہم لوگ کہتے ہیں اللہ سے دعا ماندے ہیں اس دنہ سرات المستقیم اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے چلا سیدھا راستہ کون چیز ہے کایی سے جانیں گے وہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ بتایا نا اللہ پر ہاں کون سیدھا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ بھی بتایا ہے کون سیدھا راستہ بتایا ہے ابھی سیدھا راستہ بتا رہا ہے جو اللہ آگے فرماتا ہے جس پر میرا انعام ہے اللہ کہتا ہے جس پر میرا انعام ہے تو وہ سیدھا راستہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ جس پر میرا انعام ہے تو انعام والے انعام والے لوگوں کو دیکھیں گے کیا قرآن کس پر انعام کیا ہے تو قرآن کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا انام اللہ تعالیٰ کا غائے اس کا انام اللہ کا انام کیا ہے نبی شہدہ صالحین پر ہے صالحین کون ہے جانتے ہیں اولیاء اکرام اولیاء اکرام ہے اور اولیاء اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی دھرم میں کسی جماعت میں کسی فرقہ میں آپ دکھا سکتے ہیں کسی والی ہے خاجہ آج میری ہے سنیوں کا گوث آدم ہے سنیوں کا نظام الدین ہے سنیوں کا وہاں بڑی میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو مطلب صاحب ظاہر ہے کہ حق جماعت آل سنت و جماعت کے علاوہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے علاوہ کوئی ہی ہی نہیں آبی اللہ سمجھ دے آپ لوگوں کو بہت سب کم سمجھے سب سے پہلے نبی کو کس نے دیکھا نبی کو صحابہ اکرام نے دیکھا سب سے پہلے تو اس کی ماں دیکھیں سب سے پہلے انعام کس کے اوپر ہوا ہے وہ تو بتائے نبیین صدقین و شہدہ صالحین نبی صدق صدقون ہیں صدقین سچے سچے لوگ اب جب سمجھ کر کے بھی آن سمجھ ہو رہے ہو ابھی میں بتایا سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بساعت کس کو دیا ہے جنت کے بساعت کس کو دیا ہے ہم وہیں آپ کو دیا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ ہم کیا بولنا ہے آشاء مباشرہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلہ ڈھاکی چھوپی نہیں رکھا اور بتا دیا تم جنتی ہو کہا کر کے کئی سے جانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہے کہ کئی سے جانے نہیں آشاء مباشرہ ہے نا وہ جنتی ہیں کہا کر کے کیا قرآن میں ہے نہیں قرآن میں نہیں نہیں ہے لیکن قرآن حدیث کی بات ہے دونوں کی باتی ہے حدیث میں ہے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کئی سے یہ تو علمِ غیب ہے اور علمِ غیب کا عقیدہ رکھنا شرک کا عقیدہ ہو جائے گا آپ کے دھرم میں غیبِ علم دیا ہے اتنا تو کون نے ماندہا ہے نہیں رتی برابر اگر علمِ غیب مانوگے تو مشیق ہو جاؤگے کہا کر کہ عقیدہ غیر مقلدین کا ہے آپ علمِ غیب مان رہے ہوں مطلب کہ آپ انہی کے فتوے سے آپ مشیق ثابت ہو رہے ہوں بہرحال آپ بہت بولتے ہیں دیکھئے میں بتا رہا ہوں آپ نے اعتراض کیا ہے تیجہ پر چلیسوں پر تو میں جواب دے رہا ہوں عدیس کے روشنی میں آپ سنوگے تو شاید اللہ تعالی حدایت آپ کو لا سکتا ہے سنیں سن لیجے یہ تمام عامال اندہ شرع جائز بلکہ مستحب عامل ہیں اور ان سب صورتوں میں میجت کو ایسال سواب کیا جاتا ہے چاہے وہ تیجہ ہو یا دسماں یا چلیسماں سب میں مقصد آج ساری سواب کیلے کھانا وغیرہ پکا کر غریبوں مسکینوں وغیرہ کو کھلایا جاتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں بیچ میں چو توک سے ہو یاد بیچ میں چو توک سے ہو دلیل دینا میری زمین ہے نا دیماغ میں بھوسا بھارا ہوا ہے بات سنو یعنی علمی سے مہوارہ جاہل ہو بات عالم دین سے کر رہے ہو اور اگر سیکھنا ہے تو تمہیں حدیث اور قرآن سیکھنا ہے تو عالم سے واسطہ رکھو اپنے اردو پڑھ کر کے چند چکے کے اردو پڑھ کر کے اپنے آپ کو گمراہ جہانمی پھرکہ میں شامل کر لیے ہو اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور بیداتی کا بیدات کر رہے ہو تیجہ چلیسماں میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں بیوکو میں خود کر رہا ہوں جب میں ثابت کر رہا ہوں سنو کر سے بیچ پہ ٹوکو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید شیطان بھاگ جائے اس کیسے سنویں سب میں مقص مقاسی جو ہوتے ہیں اسالی ثواب کے لیے کھانا وغیرہ پکا کر غریبوں وغیرہ کھلائے جاتا ہے پھر بولنے کی یادت پڑی یعنی شیطان آپ پر پورے مکمل کنٹرول کر رکھا ہے مطلب کہ حق بات سننے کی استحتاط آپ کے اندر نہیں جیسے قرآن نے فرمایا سچ فرمایا یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں یہ ہرگیز پلٹ کر کے نہیں آئیں گے ان کے سل لگا ہوا ہے ویسے ہی آپ مہرم مت مروا لیجے حدیث پڑنا چاہ رہا تھا لیکن کس کے بارے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسا کام کافروں کے بارے میں ابو جہل کے بارے میں جو حق بات بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کی زبان تھی لیکن زبان تھی لیکن بولنے کی اس کے اندر استحتاط نہیں آئے آگت تھی لیکن حق نہیں دیکھتے تھے کان تھا سننے کا لیکن حق نہیں سنتے تھے جیسے تم ہو کہ حق میں بتا رہا ہوں لیکن سننے کی طاقت استحتاط تمہارے اندر شیطان نے سلب کر رکھا ہے سنو حدیث پاک میں ڈائریکٹ آتا ہوں ابو دعوش شریف میں حضرت سعاد رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اردس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی بے شک میری والدہ اچانک انتقال فرما گئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتی تو ضرور صدقہ کرتی ہیں پس میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ حاصل ہوگا فرمایا ہاں سنے سنتے جائے گے مہدیث اور قرآن میں ابو دعوش شریف میں دوں گا فسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقتین حنفعو یا رسول اللہ قال ما اوپہ فہفرا بئرن وقال ہا دہی امی سعاد یعنی سعاد کی ما پھر پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ زیادہ نفع بخش ہے فرمایا کہ پانی پس آپ نے ایک کومہ کھدوایا اور کہا یہ امی سعاد کے لیے ہے یعنی یہ سامنے میں رکھ کر کے سامنے میں گئے اور کہے کہ یہ امی سعاد کے لیے ہے وہ سواب پہنچایا ان کو ابو دعوش شریف کی حدیث نمبر سنیے حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو ایک آسی نسائی شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو ایک آسی سبرانی شریف معجمالکبیر شریف ہوگیرہ میں موجود ہے حدیث پانچ سے معلوم کہ ایساری سواب کی چیز کو میت کی طرف منصوب کرنا سنت صحابہ ہے اور امام تاؤو سے بیان کرتے ہیں ان الموت بے شک مرد قبروں میں سات دن تک آزمائے جاتے ہیں اس لئے وہ صحابہ اکرام سات دن تک ان کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلانا پسند کرتے تھے حیلیہ سوال اولیہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر اگر اشار سبور صفحہ نمبر ایک سو چورانبیہ حاشیت لتہاوی الفتاوہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اونا تیس اب یہ پوری طرح واضح ہوگی یا مید کو سوا پہنچانے کیلئے سی جات اتوان چالیسوان کے نام پر غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا جائز ہے لیکن غیر مقلدین اپنے مید کو گار دیتے ہیں نہ فاسیہ نہ مرگ یا مردود ہو جاتے ہیں نہ انسال سواب کرتے ہیں تو صحابہ کے طرف میں بولا رہا ہوں آئیے صحابہ کے طرف سنیا کہ میرے بات آپ میری بھی سنیا ٹھیک ہے سعید رضی اللہ وسیعت کیا میری اممہ کیا کرے تو انہوں نے کو حدیث پاک سنے نہیں پاک سعید رضی اللہ وسیعت کے پاس گئے گئے تو کہتے اگر میری ماں زندہ رہتی تو اپنے طرف سے ضرور صدقہ خیراز کرتی زندہ نہیں کیا میں ان کے طرف سے خود بات سکتے ملک کیا صدقہ کرتے پینے کھانے گا اور کھانا کبھی میں ثبوت دے دی آپ حدیث جیسے کھوہ کھوہ کھوڑوائے ٹھیک ہے آپ نے کتنے کھوہ کھوڑوائے ہیں پانی پانی پیلانے کے لیے عوام کے لیے الحمدللہ جس کے طاقت ہے مادارس بناتے ہیں ساجد بناتے ہیں جھار لگاتے ہیں سرائے بنواتے ہیں یہ سب ایسال سواب میں شامل ہوگا آپ ایسال منطقے ہو جاتا ہے بس جو مانتا ہے بزتی تاب آپ بزتی نہیں ثابت ہو رہے کئی سے حال حدیث بنے یار آپ پورے حدیث پھر کہا کے جو نام نیاز حدیث ہے ان کے عقائد سے آپ ناواقف نہیں ہو بلکہ آپ کو گمراہ کیا گیا گیا کون مولوی اس کا نمبر دیجئے مجھے تاکہ علمی بات ہو اس سے موسیقی صرف آپ یہی سکھاتا ہے آپ لوگوں کو یہ سنت والجماعت بیداتی ہے موسیق ہے حبالہ کچھ نہیں قبر ماروگے نا تو مجھے کچھ نہیں معلوم کہتے رہو گے میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہوں سے کم صحابہ کے طرف آؤ گئیر مقلدین پیشات پینے والا دھرم ہے اس کو لات مارو نہیں پیشات سے وضو کرتا ہے جو صحابہ اللہ کی لانت سارے فرستوں کی لانت سارے انسانوں کی لانت تو جو بتا رہا ہوں لانت سری بھیج رہے ہیں لیکن وہ دھرم کو چھوڑنے کے لئے آپ کو حدیث میں حوالہ دے رہا ہوں ہم خل حوالے دے رہے ہیں آپ ایک بات حل نہیں کرتے حوالے اب تیجا چلی سما کو مان لیے نا ایک بات سو 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 کیا ہے تو سو سو سن لیے کم سے کم بہت سارے آپ نے بول رہے ہیں تیجا چلی سو ابن سیمیہ کا فائنل کر دی ہیں تو آپ اس کو کافر بولنے کے لیے موہ آپ کے زبان میں لگام لگ گئی اب تیجا چلی سو حدیث سے بتا دیا تو آپ کی زبان اکرار کرنے سے یہ حدیث ارے اس سال سباب کا طریقہ اللہ اللہ کے نبی وسیعت کی ہیں مہ اللہ بولتے ہو سمجھ میں آتی ہے کی آپ بول رہے ہیں آپ کو کون سکھایا یار میں آپ ایسا کیجئے آپ علم سے یتیم ہیں اللہ بتا رہے ہیں آپ اپنے اس ساز گرو ہے جو سکھایا اور بھاقایا ہے اس کا نمبر کہیے مجھے آپ اردو پڑھ کر کہی سے گمرا ہو گئے سمجھ میں نہیں آئی یا ایسے ماحول میں رہ گئے جو ان لوگوں کی اکثریت تھی وہ ایسے ماحول میں آپ پل لیے جس جس کی وجہ سے آپ گمرا جہنم میں ڈھکیل دی جاؤ گے قسم سے بتا رہے ہیں میں حدیث بتا رہا رہا ہوں سنی حدیث حدیث سنو حدیث سن لو کم سے کم اللہ تعالیٰ عوام کو کم سے ہدایت دے گی اور اہل حدیث کا موقروح چہرہ جو نام نیحات غیر مقلدین وکٹورین ہے اسے آپ کو آئے لحظہ رکھے حدیث سنی اور سے کیوں کرتے ہیں آپ سال مناتے ہیں مواد کیلئے کیا یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو سنی حدیث حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی حدیث مت سنی حدیث اور قرآن کچھ بھی مت سنی ہے نا اسی میں غمرہ ہو رہے ہوتی لوگ حدیث اور قرآن سنو دل جو کالا ہے شاید روشنی فوڈ ہدایت میں آجا سواب کے لیے سعاد رضی اللہ جو کام کیے وہ کام آپ کر یہ نا اور صحابہ دیکھیں میں بتایا کھانا وغیرہ کھلاتے ہم کیا بولے ساتھ رضی اور دوسرے حدیث نہیں پڑھ صحابہ کرام کے ساتھ دن میں بسم اللہ رحمان رہیں میں حدیث کا لفظ ہی پڑھ دے رہا ہوں پورے رستان تو بیان کرتے کرتے آپ سنتے سنتے کہان آپ بخلا جاتے ہیں اور آپ کا دیماغ میں شیطانی وسوس حاوی ہو جاتے ہیں اس لئے میں حدیث رسول کا وہ الفاظ میں پڑھتا ہوں مرد قبروں میں سات دن تک آزمائے جاتے ہیں کون کر رہے ہیں صحابہ کرام اس لئے وہ صحابہ کرام سات دن تک ان کے طرف سے لوگوں کو کھانا کھلانا پسند یہ سات ویں ہو گیا سات ویں لیکن آپ کے حلق سے حق نہیں اتر رہے ہیں آپ کے خان حق سن کی طاقت کیوں نہیں رہتی ہے آپ جو آپ لوگوں کے فرقے میں جو کوئی مر جاتا ہے تو گریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں گریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بتائی سچے دل سے آپ بیدتی ہو جاؤ گے کھانا کھلاتے ہو میت کے نام سے میت کے نام سے کھانا کھلاتے کھانا کھلاتے کھانا کھلاتے کھلاتے مردود کہے گا جنازہ میں دعا نہیں کرتا جا کبرستان میں جا دعا نہیں کرتا ہے اس کے لئے سمجھے بیلکل مخالف ہے غیر مخالف کہیں گے کون طریقہ کون بتا اللہ رسول تم ڈائر ہم لوگوں کے پاس اور جتنے بھی امام بخاری ہے جس کو لوگ مشک کہتا امام بخاری الحمدللہ بخاری شریف تحریر کی ہے وہ بخاری شریف سب سے معتبر کتاب ہم لوگ مانتے ہیں تم لوگ بھی مانتے ہو لیکن بخاری کو پڑھنا ایک مشک جسے تقلید کرتا ہے تو اس کو مشک فتوہ تم لوگوں کے اندر غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ تقلید کرنے والا یعنی مقلدین حضرات مشک ہیں تو امام بخاری تو مقلد ہیں الحمدللہ امام شافیق ہے امام حمد بن حنبل مقلد ہیں جتنے بھی امام ہیں لکھے ہیں بخاری مسلم ترمیز سب مقلد ہیں تو آپ میں تم لوگ سے اپنے دھرم میں جا کے اعلان کرو مسجدوں میں جا کے آج سے مقلدین کی کتاب یعنی حدیث بخاری مسلم پڑھنا چھوڑ دو جو تو مشک لکھا ہوا ہے اور ہم لوگ رمائن پڑھیں گے رمائن پڑھو تم لوگ یار ہندو سے برا قوم تم لوگ ہو سمجھے مقلدین کو مشک ہوگے تو جہنم واصل ہو جا گیا نہ گھر رہا ہوگے نہ گھاٹ کے رہا ہوگے سمجھے اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے پاس کھولی ہوئی دلیل سب لکھا موجود ہے تم گھا چھلنے کے لئے ہو تمہارے عقیدہ درست نہیں کروگے تو جہنم میں جاؤ گے سی لے عقیدہ درست کرو آپ اپنا عقیدہ درست کھل لیے میرا گھر بڑا ہے بتاؤ نا یار میں تو تم کو جب سیجا میں اسطرح کر رہے تا حدیث سنا یا مائنے تمہارا آپ کا عقیدہ تو وہ ہی بتا رہا ہو آپ جیسے سنا یہ عقیدہ ہے سیجا وغیرہ فاتحہ چلیس عقیدہ ہے یہ مصطحب کام 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 بے حقیدہ جاہی ہو کہ یہ مصطحب کرو یا نہیں کرو جو کرتا ہے وہ سواب پاتا جو نہیں کرتا کوئی گنا نہیں ہے میں تم کو تیجا چلیس واقی طرف تھوڑے بولا رہا تم کو ایمان کے طرف پہلے بولا رہا ایمان میں تم آؤ کلمہ پڑھو غیر مقلدین کو سر سے پاؤ تک اس کا عقیدہ ہندو سے بھی برا ہے اور کہتا ہے کہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک آنکھ ثابت آئینون واحد کسی آئینون رجلون یدون یعنی یک ہاتھ ایک پیر اللہ کے لئے ایسا مانتے ہو تمہاری کتاب میں حدیث مہدی بھی لکھا ہو ہے کیا عقیدہ تم لوگ غیر مقلدین چاہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک ہاتھ مانتے ہو چاہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک ہاتھ مانتے ہو ایک ہاتھ لولا ہے دو اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں تم لوگوں کا عقیدہ ارش کے اوپر بیٹھا ہے برابر ہے اسے بڑا چھوٹا نہیں ہے دونوں پانک میں رکھا ہوا لکھا ہے کتابوں کافر کہو نا یار حدیت المہدی میں لکھی ہوئی ہے اللہ ما فہام وحید جم زم ہما تو دھرم میں کیوں ہو یار تم لوگوں کا عقیدہ اتنا برا ہے جس تم لوگ خود اپنے عقائد کے بارے میں تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے بس قبرستان میں زیارت کے لیے چلا گیا سنی نے کوئی صدق کر لیا دیکھو صدق کرنا ویڈیو آگئی یہ کتاب پڑھتے نہیں ہو عقیدہ کیا ہے جانتے ہو نہیں کہتا ہاں گلت ہے یہ لوگ چلیں پیشا پینے والے دھرم میں شامل ہو گئے ہو اور ہم سے پوچھو علماء سے پوچھو عقائد کیا ہے عالی حضرت نے کیا تاریخ کیا مزارات کی زیارت کے بارے میں تیجے کے بارے میں کیا سمی اتراز کا جواب دیں گے جی اس طریقے سے مسلمان آپ سے بارتے نہیں آپ لوگ عالم ہیں کون سال عالم ہے اللہ ہی جانے تمہارے زبان لڑ کھڑا رہی ہے تمہیں لوگوں کے عقیدہ نہ تمہیں جس دھرم میں شامل ہو نہ بتا رہے ہیں اتنا عقیدہ ہے ہندو سے بھ برا سمجھ ہوں میں تو ہندو کہتا ہے پیشا پیشا کر کے گائے کا پیشا پیشا کرتا منافق بلا مشرک یہ نہیں سکھا گئے کچھ عقیدہ بتا نہیں رہے خالی ایسی بک رہے ہو چمار کے بھوکنے سے کسی بیل تھوڑے مر جاتا ہے اس طرح سے بھوک رہے ہوں آپ کو بتا رہے ہوں ہوا دی ہیں ہوا دیا ہوں اس کو غلط کہتے ہو ایسی گروہ کا عقیدہ ہے پھر بھی اس میں ڈٹے ہو ہو چکا ہے تو بھا توفیق تم کو نہیں دیا ہے سہی اللہ میرا کام تھا پہنچانا حق کی بات میں پہنچا دیا اب قبول کرنا نہیں قبول کرنا تمہارا کام ہے سمجھے توبہ کرلو میں یہ ہی کہوں گا